میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکس ویجیٹیبل جو دیکھنے میں جتنی کلر فول ہے کھانے میں اتنی ہی سپائسی اور مزدہ دار ہے امید ہے ریسپی پسند آئے گی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک برتن میں ایک کپ آئل ڈال کر اس میں دو چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال کر مکس کر لیں اب اس میں ایک دد چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹی ہوئی بیاس ڈال کر اسے اچھے سے سوتے کر لیں اب اس میں سپائسیز ڈالیں گے جس میں ہسپے زائے کا نمک ایک چائے کا چمچ پسی ہوئی لال میرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ اٹھی ہوئی لال میرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ تمام مسالہ اچھے سے پاک جائیں اب دو ادر ٹماٹر جنہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تھا وہ ڈال کر پکا لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر تب تک پکائیں جب تک ٹماٹر اچھے سے گل جائیں تین سے چار عدد ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈال کر انہیں بھی اچھے سے پکا لیں اب اس میں آدھا کلو میتھی جو ہم نے کٹ کر اچھے سے واش کر لی تھی تاکہ اچھے سے اس کی مٹی نکل جائے اسے اس میں ڈال کر اچھے سے پکا لیں اور تب تک پکائیں جب تک کہ میتھی اپنا پانی خوشک نہ کر لے کیونکہ جیسے ہی میتھی ڈالیں گے وہ اپنا پانی چھوڑے گی جب وہ پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کی کڑوات ختم ہو جائے گی اب اس میں ایک کپ مٹر ڈال کر پانچ منٹ تک بھونیں تاکہ مٹر کچھ گل جائے اب اس میں ایک کپ کٹی ہوئی گاجر چھوٹ چھوٹے پیسز میں جو کٹ کے رکھی ہوئی تھی واش کر کے وہ بھی ڈال لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے دس منٹ تک کے لیے دم پہ پکنے دیں تاکہ گاجر اچھے سے گل جائے اور مٹر بھی اچھے سے گل جائے دیکھیں ہماری گاجر تقریباً گل چکی ہے اور مٹر بھی گل چکے ہیں اب اس میں ایک کپ کٹے ہوئے آلو چھوٹے چھوٹے پیسز میں جو کٹ کے رکھی ہوئے تھے واش کر کے وہ ڈال لیں اور اسے پانچ منٹ تک کے لیے دم پر رکھ دیں تاکہ آلو بھی اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں ہماری تمام ویجیٹیبلز اچھے سے پک چکی ہیں اور مزیدار سی سبزی ہماری پن کے تیار ہو چکی ہے امید ہے آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئے گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی